السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں دل کی گہرائیوں میں اترنے والے اشار اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے پوشٹ میں فیس بک پہ کرتا ہوں فیس بک پر میرا پیج ہے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دے رہا ہوں میں اس پیج پر اسی طرح کے اشار پوشٹ کرتا ہوں جو اردو اور ہندی دونوں میں ہوتے ہیں کیونکہ میں بھارت میں رہتا ہوں ہندی والوں سے تعلق ہے اس لئے ہندی میں بھی پوشٹ کرتا ہوں اور ایک بات اور بھی بتا دوں جس اشائر کا نام نہیں معلوم ہوتا ہے اس کے نیچے میں انتخاب لکھ دیتا ہوں سمجھ جائیں کہ کوئی ایسے اشائر ہیں جن کا نام مجھے نہیں معلوم ہے تو یہ بہت بہترین ویڈیو ہوگی آپ کے لئے ان لوگ کے لئے جو لوگ شروع شائری میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں وعدہ ہے کہ اب اور جلائیں گے نجی کو نقصان ہے اس میں تو یہ سودا نہ کریں گے میرے حصے کے خواب رکھ لینا دیکھ لوں گا کبھی جو نیند آئی بڑی دلکشی تھی ہر ایک چیز میں کسی مہربان کی نظر کھا گئی ہم کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہمنام تیرا کوئی تجھ سا ہو تو پھر نام بھی تجھ سا رکھے ہاں مجھے رسم محبت کا سلیقہ ہی نہیں جا کسی اور کا ہونے کی اجازت ہے تجھے مغرور جو کہتی ہے تو کہتی رہے دنیا ہم مڑ کے ہر ایک شخص کو دیکھا نہیں کرتے تم چاہے کہانی سے میرا نام مٹا دو مٹ کر بھی میرا نام ہی انوان رہے گا یہ عمر بھر کی مصافت ہے دل بڑھا رکھنا کہ لوگ ملتے بچھڑتے رہیں گے رستے میں میں مسافر ہوں کسی روز تو جانا ہے مجھے کوئی سمجھائے اسے میری تمنا نہ کرے محبت جن سے کرتے ہیں انہیں پھر اڑنے دیتے ہیں کہ جن کو چاہ ہوتی ہے وہ خود ہی قید رہتے ہیں خود اپنے خالی گھر میں صدا دی کہ کوئی ہے خود ہی کہا کہ کون ہو خود ہی کہا کہ میں ہم نشین ہم بھی کسی روز وہاں ہوں گے جہاں تیری دستک نہ اشارہ نہ صدا جائے گی مجھ سے پہلے بھی کسی اور سے تھا عشق اسے ہم اگر ایک بھی ہو جاتے تو ڈھائی رہتے ہم سے شاہوں کے قصیدے نہیں لکھے جاتے ہم تو باغی ہیں بغاوت پر تلے رہتے ہیں ہم سمجھدار بھی سندر بھی وفادار بھی ہیں اب ہمیں بھی جو کوئی چھوڑ کے جائے جائے یہ تیری جدائی کی یادگار ہے ورنہ ایک زخم بھرنے میں دیر کتنی لگتی ہے اگر تم مل بھی جاتے تو نہ ہوتا ختم افسانہ پھر اس کے بعد دل میں کیا خبر کیا عرض ہوتی ایک آہٹ پہ ہم کے واروں تک دوڑتے آئے رینگتے لوٹے کتنے جھوٹے تھے ہم محبت میں تم بھی زندہ ہو میں بھی زندہ ہوں اب تیری وضاحت میں صداقت نہیں لگتی اب اپنی محبت کی صفائی نہ دیا کر ہمارے ہاتھ کی ریکھا میں صرف ہجرت ہے ہمارے ساتھ سفر پر اگر گئے تو گئے تیرے آنے سے کچھ ذرا پہلے بات تجھ سے ہی کر رہا تھا میں زندگی تُو نے دکان کھول کے لکھ رکھا ہے اپنی مرضی کا کوئی رنج اٹھائیں جائیں ہمارے واسطے کھولے گا کون دروازہ ہم آہٹوں کی طرح ہیں نہ دستکوں کی طرح ہجر میں اتنا خسارہ تو نہیں ہو سکتا ایک ہی عشق دوبارہ تو نہیں ہو سکتا کہیں آہ بن کے لب پہ تیرا نام آنا جائے تجھے بے وفا کہوں میں وہ مقام آنا جائے ہاں یہ خطا ہوئی تھی کہ ہم اٹھ کے چل دئیے تم نے بھی تو پلٹ کے پکارا نہیں ہمیں پتا ہے منتظر رہنا بڑا دشوار ہوتا ہے بتا کر ہی چلے جاتے اگر جانا ضروری تھا بہت دن سے تمہاری یاد کی بارش نہیں برسی سو دل سے غم کے دریہ کا اتر جانا ضروری تھا رکی ہوئی تھی میری سانس میرے سینے میں اسے گلے نہ لگاتا تو گھٹ کے مر جاتا تیری ہجرتوں کا ملال تھا مگر اب نہیں مجھے صرف تیرا خیال تھا مگر اب نہیں دل جو ٹوٹا تو کئی ہاتھ دعا کو اٹھے ایسے ماحول میں اب کس کو پرایا سمجھوں پھر اپنی کہانی کو نیا موڑ دیا ہے اس نے نہیں میں نے ہی اسے چھوڑ دیا ہے جو سچ پوچھو تو اب دل ہی نہیں ویران سینے میں ہمارے عہد میں سچی محبت کون کرتا ہے میں جانتا ہوں کہانی کا آخری منظر میں روکتا ہی رہوں گا وہ چھوڑ جائے گا رو رہا تھا ایک لڑکا کہہ رہا تھا یاروں سے پگڑیاں بزرگوں کی کھا گئی محبت کو اتنے مخلص نہ بنو تم کے کسی دن تم سے میں یہ چاہوں کہ میرے ساتھ جیو ساتھ مرو موبائلوں کے دور کے عاشق کو کیا پتا رکھتے تھے کیسے خط میں کلیجہ نکال کر تم کو پتا ہے تم سے بچھڑنے پہ کیا ہوا ہم کو اکیلے چھوڑ کے ہمت چلی گئی کل ہم تلاش میں تھے کوئی آئی نہ ملے اب آئی نہ ملا ہے تو صورت چلی گئی آ میرا ہاتھ پکڑ بھاگ لے افسانے سے تو کہانی میں ستایا ہوا لگتا ہے مجھے آنکھیں دو تھی مل کر روئیں دل تنہا تھا کب تک روتا محبت تو نہیں لیکن انوکھا ربت ہے کوئی مجھے ایک شخص کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے سلج بھی سکتا ہے جھگڑا اسے کہوت کے ابھی جدائی کے کسی کاغذ پہ دستخط نہ کرے الجھنے میں نے کئی جھکے بھی سلجھائی ہیں لوگ سارے تو نہیں قد کے برابر ہوتے پھر یوں ہوا کہ زندگی مصروف ہو گئی جو جانے جان تھے ان کے فقط نام رہ گئے تم ایسے شخص کا نقصان جان سکتے ہو جو ہاتھ اٹھائے دعا کو مگر دعا نہ کرے تجھ کو دعویٰ ہے محبت میں گرفتاری کا لا دکھا پاؤں میں زنجیر ہمارے جیسی